نمسکار کیسے ہیں آپ سبھی سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سنگتہ اسپین میں آپ سبھی مست ہیں اس بات کے لئے کمنٹ بوکس میں رادھے رادھے اب اس سے لکھیں آپ سبھی کو سنگتہ اسپین یوٹیوب چینل کی اور سے رادہ اسٹمی کی دھیر ساری سکھ کام نئے رادہ جی آپ کے جیون میں سکھ شانتی بنائے رکھے آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ رادہ اسٹمی کا برت کیسے کرتے ہیں کیا ہے سرالویدی تو سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں کہ 2024 میں رادہ اسٹمی کا برت کب ہے 2024 میں رادہ اسٹمی کا برت 11 ستمبر بدوار کے دن ہے رادہ اسٹمی جو شروع ہو جائے گی وہ 10 ستمبر کی رات 11 بجے سے شروع ہو جائے گی 11 بچ کر 11 منٹ سے شروع ہوگی اور 11 اگست کی رات کو 11 بچ کر 36 منٹ پر سماپت ہوگی بہت سے لوگ رادہ اسٹمی کو رادہ جنم اتصال کے روک میں مناتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ رادہ جی کا جنم نہیں ہوا تھا یہ پرگٹ ہوئی تھی پرگٹ اتصال ہوتا ہے یہ تو اس بات کا بھی confusion رہتا ہے کہ بہت سے لوگ جنم اتصال کہتے ہیں لیکن رادہ جی کا پرکٹ اتصال ہوتا ہے پرکٹ دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے رادہ اسٹمی کے دن مندروں میں 4 بجے جو صبح پراتو کھال میں 4 بجتے ہیں منگلہ آرتی ہوتی جس میں اس میں مندروں میں رادہ جی کا ابھی سیکھ کر آیا جاتا ہے لیکن جو ہم گرس تو ہوتے ہیں ہم لوگ دن میں 12 بجے رادہ اسٹمی پر راتری میں 12 بجے کرسنے جی کا جنم ہوا تھا ویسی رادہ اسٹمی پر رادہ جی کا جو ابھی سیکھ ہوتا اور جو ہم گرس تو ہوتے ہیں ہم دن میں رادہ رانے کا ابھی سیکھ کرتے ہیں دن میں رادہ رانے کی پوجہ کرتے ہیں دن کے 12 بجے رادہ رانے کا ابھی سیکھ کیسے کرے پوجہ کیسے کرے اس بھی سیکھ میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن کم سبدوں میں یہاں پہ بتاؤں تو جیسے ہم کرسن جنمہ آشٹمی کے دن ابھی سیکھ کرتے ہیں اسی طریقے سے رادہ آشٹمی پہ بھی سبھی ابھی سیکھ اور پوجا کرنی ہوتی ہے کلس اس تاپنا کریں گے رادہ رانی کو پنچہ مرد سے سنان کرائیں گے اور اس کے بعد ان کو نئے بستر اور شرنگار کرائیں گے بھوک لگائیں گے رادہ رانی کو مال پوئے اور عربی بہت پسند ہے تو انہیں عربی کا بھوک بھی لگائے جاتے ہیں مال پوئے کا بھوک بھی لگائے جاتے ہیں جو بھی آپ کھانا بنائیں اس میں سندھا نمک اپیوگ مویسل اور میٹھے میں آپ مال پوئے بنائیں جب آپ اسنان کرانے کے بعد رادہ رانی کا سرنگار کریں تو ایک بات کا خاص دھیان دے کی سمبھا ہو سکے تو جو رادہ رانی کے وستریں ہو نیلے کلر کے ہو نیلے رنگ کے ہو کیونکہ رادہ رانی کو نیلہ رنگ بہت پری ہے اگر نہیں ہے نیلے رنگ کے تو کوئی بات نہیں نہیں تو کوشس کریں کہ نیلے رنگ کے وستریں ہو اور انہیں سبھی سرنگار کی سامگریہ اور ایسی آپ پہنائیں اور اترے لگائیں رادہ جی کو سندھر وسترہ بھوسڑ پہنا کر سرنگار کر کے انہیں سندھر سا بنائیں اور جب پوجہ کرے تو رادہ کرسنے کی پوجہ ایک ساتھ کریں اگر آپ کے گھر پر لڈو گوپال رکھیں تو بہت اچھی بات ہے لڈو گوپال کی پوجہ ان کے ساتھ ہی کرے رادہ رانی کے ساتھ اگر لڈو گوپال نہیں ہے تو آپ رادہ اور کرسنے جی کی یوگل جو تصویر والی پھوٹو ہوتی ہے اس کو لگا کر رادہ اور کرسنے کی پوجہ ایک ساتھ کریں کیونکہ کرسنے بھگوان تب ہی پرسند نہ ہوتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ رادہ رانی کی پوجہ کرتے ہیں اور رادہ رانی کی پوجہ تو بینہ کرسنے بھگوان کے کی نہیں جاتی تو اس لئے رادہ کرسنے کی پوجہ رادہ اسٹمے کے دن بھی سے اس کر آپ ایک ساتھ کریں اور کہاں بھی جاتا ہے جس نے جنماسٹمی کا برہت لیا ہے اگر وہ رادہ اسٹمی کا برہت لیتا ہے تو تب ہی اس جنماسٹمی برہت کا فل ملتا ہے اگر رادہ اسٹمی کا برہت نہیں لیتا ہے اور جنماسٹمی کا برہت لیا ہے تو رادہ اسٹمی کا برہت نہیں لینے کے کاران اس کے جنماسٹمی کے برہت کا بھی کوئی فل نہیں ملتا اگر کسی کاران سے آپ نے جنماسٹمی کا برہت نہیں لیا ہے تو آپ پھر بھی رادہ اسٹمی کا برہت لے سکتے ہیں اس سے رادہ کریستم دونوں کے کرپا آپ پر بنے رہے یہ جانکاری تو تھی رادہ اسٹمی کی پوجہ کے ویسے میں کس پرکار سے ہم پوجہ کریں کب ہے رادہ اسٹمی لیکن آپ جان لیتے ہیں رادہ اسٹمی کا برہت ہم کیسے کریں کیونکہ رادہ اسٹمی کے برہت کو لے کر بہت سارے کنفیوجن ہیں تو ویڈیو کو بینہ سکپ کے دھیان سے سنیں اگر آپ ویڈیو میں یہاں تک بنے ہیں تو ویڈیو تھوڑا لمبا جرور ہوگا لیکن ویڈیو کو دھیان سے سنیں تب آپ ایک ایک چیز سمجھ پائیں سب سے پہلے اس بات کو بہت دھیان سے سنیں کہ جو رادہ اسٹمی کا برہت ہوتا ہے وہ تین پرکار سے ہوتا ہے بہت سے لوگ رادہ اسٹمی کا برہت سپتمی کے دن بھی کر لیتے ہیں یا رادہ اسٹمی کے برہت ایک دن پہلے ہی کر لیتے ہیں رادہ اسٹمی کا بریعت صبتہ می کے دن کرنا chacun کر دیتے ہیں پورے دن بنت رکھتے ہیں اور جب اسٹمی تیذی آتی ہے جسہizo رادہ اسٹمی ہے اس دن صبح جب منگلا آرتی ہوتی ہے بھور میں چار بجے اس سمیح نہا دھو کر رادہ رانی کا اسنار کرا کر صبح مہورت میں پوجہ کرنے کے بعد بنت کھول لیتے ہیں جو سبتہ می تیذی کو بنت کرتے ہیں یعنی کہ صبح چار بجے نہا دھو کر منگلا آرتی کر کے رادہ جی کا اسنان کرا کر انہیں سولہ سرنگار کرا کر سری سرنگار کرا کر نئے وستر پہنا کر ان کو بھوک لگا کر اسی پرسات سے اپنا برہت کھول لیتے ہیں جو سبتمی تیتھی کو برہت کرتے ہیں وہ اسٹمی کو اس پرکار سے اپنا برہت کھولتے ہیں یہ تو تھا پہلا طریقہ اب بات کرتے ہیں دوسرے طریقے کی دوسرے طریقے میں بہت سے لوگ رادہ اسٹمی یعنی کی گیارہ ستمبر کے دن جس دن رادہ اسٹمی ہے اس دن برہت کریں گے پورے دن وہ نرجلہ یا جس بھی طریقے سے وہ برہت رکھتے ہیں اس طریقے سے پورے دن برہت رکھیں گے دن میں بارہ بجے رادہ رانے کو اسنان کرائیں گے انہیں دھوک لگائیں گے سرنگار کریں گے اس کے بعد سام کے سمئے انہیں پھر سے آرتی کریں گے سندھیا پوجہ کریں گے اور سام کو راتری میں چندرمہ کو ارگ دینے کے بعد اپنے برہت کا پارن کر لیں گے جو برہت انہوں نے گیارہ ستمبر کو رادہ اسٹمی کے دن لیا ہے اسی سام کو اپنا برہت چندرمہ کے بعد کھول لیں گے چندرمہ کو ارگ دینے کے بعد اب بات کرتے ہیں رادہ اسٹمی کے برہت کے تیسرے ویدھی کے بارے میں تیسرے طریقے کے بارے میں بہت سے لوگ رادہ اسٹمی کی صبح اسنان آدھی کر کے برہت کا سنکلپ لیتے ہیں پوجہ کرتے ہیں دن میں رادہ رانی کو اسنان کراتے ہیں بارہ بیجے ان کو پنچہ میرے تیسرے پہنایا سرنگار کیا ان کے آرتی کی انہیں بھوک لگایا اور جب رادہ رانی کو بھوک لگا لیتے ہیں دن میں اسی سمائے پر اس پرسات سے اپنا برہت بھی کھول لیتے ہیں یعنی کی آدھے دن کا برہت کرتے ہیں ایسا بہت بار دیکھا جاتا ہے کہ بجرگ مہلائیں ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں یا پھر جو گرببتی ستریہاں ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں یا پھر جن کی دوائیاں چلی ہوتی ہیں لیکن ان کے اپنے بھگوان کے پرتی آستہ ہوتی ہیں اور اسی آستہ کے کاران برہت اپواز کرتے ہیں تو وہ لوگ یہ سب کرتے ہیں یا جن کو کوئی اور سارے سمیسیاں ہیں وہ لوگ بھی ایسے آدھے دن کا برہت لے کر رادہ اسٹمی کا برہت لے لیتے ہیں تو تینوں ہی طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں تینوں ہی طریقے آپ کو اپنے لیے اچھا لگے اس طریقے سے آپ برہت کر سکتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم رادہ اسٹمی کا برہت تو کر لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس رادہ ماتن نہیں ہوتی ہیں جو رادہ جی ہیں ان کی تصویر نہیں ہوتی ہے تو ایسی پرستطی میں ہم کیا کریں ایسی پرستطی میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر پر لڈو گوپال جی ہیں تو آپ لڈو گوپال جی کو رادہ رانی کا سوروب دے کر یعنی کہ ان کو رادہ رانی کی طرف سرنگار کر کے ان کے سب ہی چیزیں جیسے آپ رادہ رانی کو سجانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے سجا کر آپ انہیں رادہ رانی کا سوروب دے کر رادہ اسٹمی کا برہت کر سکتے ہیں اور انہیں ہی رادہ سمجھ کر پوجہ ارچنا کر سکتے ہیں کیونکہ لڈو گوپال کانہ جی کا بال سوروب ہے اور رادہ جی اور کانہ جی تو دونوں الگ ہوتے ہوئے بھی ایک ہیں ان کے سریر الگ ہیں لیکن ان کے من ان کے ہردائی ایک ہی ہیں آپ رادہ جی کو پوجہ یا کرسن جی کو پوجہ ایک ہی بات ہے تو آپ رادہ جی نہیں ہونے پر یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پر رادہ جی کی تصویر نہیں ہے یا رادہ جی کی کوئی مورتی نہیں ہے ہم کیسے پوجہ کریں اس بارے میں نہ سوچا آپ لڈو گوپال جی کی پوجہ کر سکتے ہیں میں بھی اپنے لڈو گوپال جی کو ہی رادہ رانی کا سوروب دے کر رادہ اسٹمی کا پوجہن کرتی ہوں اور پورا جیسے رادہ رانی کو میں سجانا چاہتی ہوں اسی طریقے سے میں لڈو گوپال کو رادہ رانی کے سوروب میں سرنگار کرتی ہوں نی لیوستر پہنانا پنچہ مرد سے سنان کرانا اور سمسطہ سرنگار کرنا میں کوشش کروں گے اس ویڈیو کو میں آپ کو دکھاؤں اگر نہیں دکھا پائی اس ویڈیو کو تو اس کے لئے مات ہی چاہتی ہوں لیکن میں لڈو گوپال کو ہی رادہ رانی کا سوروب مان کر رادہ رانی کے دن لڈو گوپال جی کا سرنگار کرتی ہوں اور رادہ رانی کے برد کو اس طریقے سے پورن کرتی ہوں کیونکہ کرسن رادہ کو کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا ہے تو آپ لڈو گوپال کو یا اگر آپ کے پاس کرسن جی کی کوئی اور تصویر ہے تو انہیں رادہ رانی کا سوروب دیکھ کے آپ رادہ رانی کے برد کا پوجن کر سکتے ہیں پورا ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں بھی ویڈیو میرے چینل پہ ہے اگر آپ میں کس طریقے سے رادہ اسٹمی کے دن لڈو گوپال جی کا سرنگار کرتی ہوں یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں جرور بتائیں میں اس پہ بھی ویڈیو ڈالوں گی کہ میں رادہ رانی کے روپ میں لڈو گوپال جی کو کیسے سجاتی ہوں کیسے ان کا سرنگار کرتی ہوں اور اگر آپ کے پاس لڈو گوپال اور رادہ رانی دونوں کے یوگل مورتی ہیں یا دونوں کی مورتیاں ہیں دونوں کے وکرہ ہیں تو آپ دونوں کو ایک ساتھ اسنان کرائیں دونوں کو پنچہ مورت سے اسنان کرائیں دونوں کو نیلے رنگ کے نئے وستر پہنائیں ان کا سرنگار کریں اور دونوں کی ایک ساتھ پوجہ ارچنا کریں کیونکہ رادہ کرسنے ایک ہی ہیں مانا جاتا ہے کہ رادہ اسٹمی کے دن اگر آپ رادہ کرسنے کی ایک ساتھ پوجہ ارچنا کرتے ہیں انہیں ایک ساتھ بھوک چاڑاتے ہیں ان کے آرتی ایک ساتھ کرتے ہیں اور ایک ساتھ پنچہ امرت سے رادہ کرسن کا اسنان کرتے ہیں تو اس سے آپ کو انت منوانچت پھلو کی پرابتی ہوتی اور آپ کے جیون میں جو بھی سنکر جو بھی بادھائے ہیں یا جو بھی رکی بھوکاری ہیں وہ جل سے جلد سمپنہ ہو جاتے ہیں رادہ کرسن کا دونوں کا ہی آسرواد آپ پر بنا رہتے ہیں تو رادہ اسٹمی پر آپ اویسی رادہ اسٹمی کا بریت لیں اور ساتھ ہی رادہ اسٹمی کے دن آپ رادہ کرسن کی آرتی کریں پوجا کریں ایک ساتھ اسٹمان کریں سرنگار کریں کہا جاتا ہے کہ رادہ اسٹمی کے بریت میں کلس اسٹھاپنا کرنا بہت آوشیق ہوتا ہے اسے نوراتری میں کلس اسٹھاپنا کی جاتی ہے اسی طریقے سے رادہ اسٹمی کے بریت میں بھی کلس اسٹھاپنا کرنا آوشیق ہوتا ہے اگر کسی کاران سے آپ نہیں کر پاتے کلس اسٹھاپنا تو اس کے بارے میں بھی میرے چینل پر ڈیٹیل میں ویڈو ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کلیس ستھاپنا نہیں کرتے ہیں جوب کرنے کے کارانیاں کسی سارک سمشیہ کے کارانیاں کسی ارنے کاران سے تو ہم کیسے رادہ اسٹمی کا بریت کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ بینہ کلیس ستھاپنا کے بھی رادہ اسٹمی کا بریت کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں جاننے کے لئے آپ میرے انی ویڈیو پر ویڈیٹ کریں یا پھر میرے بلوگ سنگتاسمنٹ.com پر ویڈیٹ کریں وہاں پر آپ کو ڈیٹیل میں جانکاری مل جائے گی امید کرتی ہوں کہ اب رادہ اسٹمی کے بریت کے بھی سہ میں جو بھی آپ کے مند میں سوال ہوں گے ان کیا جواب آپ کو مل گئے ہوں گے اگر اب بھی کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی question ہے تو آپ کمنٹ میں اویس سے کہیں آج کا ویڈیو ہی ہی پر سم آپ تک کرتے ہوں راد ہے راد ہے